بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نخایت کہم والا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی و صلات و سلام علی اہلہ محترم ناظرین و سامین آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی مختصر درس میں ہم تین بنیادی قائد اور نظریات جناب شیخ صدوق علی رحمہ کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان کی کتاب اعتقادات کے اعتقادات میں سے قباسات پیش کریں گے اور ان کی ایک اور کتاب کمال دین و تمام نعمت اس کے حوالے سے بھی اس میں سے بھی ایک حقیدہ جناب شیخ صدوق نے جو بازہ لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کمال دین ہو یا اعتقادات ہو ان میں سے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ نئی کوئی بات لے آئے نئی شیعت لے آئے یا مقصریت کی طرف چلے گئے یا ناصبیت کی طرف چلے گئے تو پھر نوجوان خود فیصلہ کر سکیں کہ اگر ہم ان اقائد کی بنیاد پر ناصبی ہیں خارجی ہیں خدا نخواستہ مقصر ہیں آئیمہ کے فضائل میں کمی کرنے والے ہیں تو پھر آپ شیخ صدوق علی رحمہ کو کیا عنوان دیں گے وہ بھی پھر ان سے پوچھئے ہمیں تو الحمدللہ ہماری دوسری قسط بھی جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئے یہ قائد اور نظریات کی پانچ پہلے بتائے تین جو ہے وہ دو دن پہلے والی ویڈیو میں بتائے ابھی تک ماں سوائے اسی پروفو گنڈے کے کوئی علمی جواب نہیں آیا مزہ تو پھر تھا کہ کہیں سے لکھوایا جاتا کسی مدرسے کے لیٹر پیٹ سے بقیدہ لکھوایا جاتا وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جاتی کہ جناب یہ آٹھ ٹوٹل ہم نے جو قائد اور نظریات پیش کی ہیں یہ تو باطل ہیں یہ تو ان کے حامل جو ان قائد کا حامل شخص ہے وہ تو شیعہ ہی نہیں ہے لیکن آج یہ تقریباً دونوں ایک ساتھ کو آپ ملا لیں تو آٹھ سے نو دن ہو گئے ہیں ابھی تک کسی ایک طرف سے بھی اس کا رد علمی رد نہیں پیش کیا گیا ویسے ظاہر ہے جو اس میں بغز اور رناد میں مبتلا ہوں جنہوں نے تیہ کیا ہو کہ بس مخالفت کرنی ہے مخالفت کیوں کرنی ہے کہ جو شیعت ہم پیش کر رہے ہیں یا کرتے آئے ہیں یا آہ پیچھے بڑے بڑے امامہ پوش کرتے آئے ہیں اس شیعت کے اوپر ڈڑار نہ آئے اس شیعت کی جو آہ ہم نے نام نیاد ایک امارت کھڑی کی ہے اس کے اوپر کوئی چوٹنا آئے گزند نہ پہنچے اس اس چیز سے دور اس چیز کو بالا تاک رکھ کے کہ اس شیعت جو حقیقی شیعت اس کو ہمارا سلام جو رسماتی اور تخلیقی شیعت ہے اس شیعت کی وجہ سے نوجوانوں کا عقائد کے حوالے سے کیا حال ہو رہا ہے خاص کا رکید ہے توحید کے حوالے سے کیا حال ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ ذہن سازی جو کچھ کچھ نہیں کافی سالوں سے کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ آپ کو صرف یا اللہ مدد کہنے کی دیر ہے صرف اللہ کو پکارو یہ لکھنے کی دیر ہے اللہ رب العزت سے دعا اور مناجات کے حوالے سے گفتگو کرنے کی دیر ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے مکسریت ناصبیت اور اس طرح کے فتوے آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ امام المواہدین کا مکتب ہے یہ ان کا مکتب ہے کہ جنہوں نے توحید کی خاطر جانے دیں قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی مظالم برداشت کیے لیکن کلمہ الہا الہا اللہ سے ایک انچ آدھا انچ بھی پیچھے نہ ہٹے حاکمیت خداون کریم کی اس میں سے کبھی انہوں نے کمپرومائز سمجھوتا ہی نہیں کیا یہ ان کا مکتب ہے اور اسی طرح فضائل اہلِ بیعت علیہ السلام میں سے آپ کسی ایک فضائل پر صرف سوال اٹھا لیں کہ یار یہ تو توحید سے نہیں ٹکراتا نظریہ یہ چیز تو صرف اللہ کے لیے مختص نہیں ہے بس آپ پہ اتنا کہنے کی دیر ہے آپ دیکھیں آپ اپنے گھروں میں بھی اجنب بھی بن جائیں گے آپ اپنے خاندان میں اپنے محلے میں اپنی کمیونٹی میں اپنے دوستوں میں آپ بلکل یا تو وہ آپ کو ایک ہمارے جو برادران کا فرقہ ہے اس سے تشویر دینا شروع کر دیں گے یہ تو اہلِ حدیث ہو گیا یہ تو دیو بند ہو گیا یہ تو فلان ہو گیا اور یہاں جو ہے بلکل آپ کا بائی کارٹ کر دیا جائے گا اور بعض جگہوں پر تو معاملہ اس سے زیادہ پہنچا ہے ملکہ میری طرح آپ پر بھی ناصبیت کی اور اس کے فتوے لگائے جائیں گے آپ کو دشمن شیعت قرار دیا جائے گا ایجنٹ قرار دیا جائے گا آپ کو ڈالر لے کے سارا کچھ کرنے والا قرار دیا جائے گا تو ان چیزوں سے آپ نے گھرانا نہیں ہے چونکہ ہم نے جس کو جا کے ہی صاحب دینا ہے اس مالک کائنات کو مالک مختار کو مالک یومدین کو ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے جب دنیا سے قائد لے کے جانے ہیں کہ عمال میں کمی بیشی وہ ہونی ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ منوان مکمل شریعت مقدسہ کی اس طرح سے پبندی کر سکیں کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے مکمل پبندی کی لیکن ہماری نمازیں اس طرح سے خالص نہیں ہیں دعائیں مناجات عمال حاج عمر زیارات کئی ہر جگہ کئی نہ کئی ناکس ہم وہ انجام دیتے ہیں بعض بعض مقامات پر ریاکاری کا ہم شکار ہو جاتے ہیں بعض معاملات پر سستی کا غفلت کا شکار تو عمال میں جو وہ ہے نا وہ تو سلسلہ چلتے رہنا ہے وہ تو صدقہ جاریہ آپ کے اور میرے بعد جو اگر ہم ایسے کوئی کام کر جائیں تو اس کا سواب بھی پہنچتا رہے گا لیکن عقائد جو آپ نے چپٹر یہاں کلوز کر دینا ہے پیچھے سے ہمیں ہمارے لوہاہ کین میں سے عقائد بجوانے والا کوئی نہیں یہ آپ ذہن میں گرہ باندھے کہ عقائد کے زمن میں کسی مولوی کو آپ پانچ کروڑ روپے ابھی دے دیں گے نا کہ بھئی میرے بعد مجھے عقائد اگر میرے وہاں غلط ہوئے تو تھوڑے تھوڑے عقائد بجوانے دیں نہیں کسی کے بس کی بات نہیں عمال کے حوالے سے آپ کی اس پہ عجرت پہ کوئی نمازیں آپ کے لوہائی کین پڑھا رہے ہیں خود پڑھ دیں گے نال کہیں پہ لگوا دیں گے کہیں مدرسے میں قرآن رکھوا دیں گے وہ صدقہ جاریہ ہوتا دے گا عقائد کا جو چپٹر یہاں کلوز ہو گیا ہو گیا تو فکر کیجئے اس مالک یومدین کی اس خالق اور مالک اور وارث اور رازق کی جو تنہا ہے جو آہد ہے جو واحد ہے کہ اس کے پاس ہم جائیں تو الحمدللہ ہمیں یہ نموشی اور شرمندگی وہاں پہ نہ ہو کہ بارہا منع کرنے کے باوجود آیات قرآنی پڑھنے کے باوجود مصومین کے فرامین پڑھنے کے باوجود ہم یہ جناب چند بزرگوں چند پیروں چند ماما پوشوں کی اس کا شکار ہو گئے اور ہم نے خدا نہ خاصتہ توحید میں ہی گھڑمٹ کرتی بس یہ اس چیز کو آپ کلیر رکھیں چونکہ جس کی توحید قبول نہیں کی جائے گی میں پھر دوراتا ہوں اپنے الفاظ جو میں بار بار ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں تحریر بھی کرتا رہتا ہوں یہ عقیدہ توحید جس کا ریجیکٹ ہو گیا محترم ناظرین و سامین اس کا عقیدہ امامت بھی گیا اس کا سارے عمال بھی گئے اس کی حضاداریاں بھی گئیں اس کی نظر و نیازیں کروانا بھی گیا اس کا سب کچھ گیا چونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہوں کہ شرک کسی صورت معاف نہیں ہونا اس کے علاوہ جو آپ اللہ اپنے فضل سے چاہے گا معاف کر دے گا بات واضح ہو گئی نا کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے عقائد میں سے شرک کا عوام پر ثابت ہو گیا جو آج کل حال ہے یہ تو ثابت ثابت اس دنیا میں ثابت ہے کہ عقائد میں اگر شرک ثابت ہو گیا تو باقیوں کی طرف تو جانے ہی نہیں کسی میں بھئی بات یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ روزہ محشر جب میرا بنیادی عقیدہ ہے توحید ہاں بھئی یہ شرک سے پاک تھا نہیں جی بس وہیں پہ بات ختم کسی نے میری نمازوں کا فرشتوں نے ثابت لینا مجھ سے اور اللہ کو اللہ کے آگے نام آئے مال پیش کرنا نہیں بس عقیدہ توحید پہ جہاں میں فیل ہو گیا فیل بات ختم یہ ازاداریاں یہ نمازید بات کے معاملات ہیں یہ تو چار چان لگانے والی بات ہے نا درجات بلند کرنے والی لیکن جو بیسک بات ہے اگر اسی میں ہم فلاپ ہو گئے اسی میں فیل ہو گئے اسی لیے یہی وجہ ہے تو سرکار محمد وعالی محمد علیہ السلام کی ہستیاں ہوں گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستیاں ہوں اولیاء اللہ ہوں اکابرین ہوں علماء حقیقی ہوں علماء حق ہوں وہ ہمیشہ بڑے کانشس رہے ہیں بڑے محتاط رہے ہیں ان معاملات میں آج کی ویڈیو میں جہاں شیخ صدوق علیہ رحمہ کے تین نظریات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہیں امام علی رضا علیہ السلام کے دو ٹوک علان بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کے بعد حجت تمام ہو جائے گی ان کے لیے کہ جو یہ پہلی دفعہ چیزیں سنیں گے اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں میرے محترم ناظرین اور سامین اس بات کو خدا کے واسطے منطق اور اکل کے اس پہ تولیں خود سمجھیں اس بات کو کہ میں کیا آپ سے یہ التماس کرتا ہوں میں یہ التماس کرتا ہوں کہ دیکھئے قیامت والے دن اگر غیر اللہ کو توصل کی نیت سے برائے راست مدد کے لیے پکارنا ثابت ہو گیا یعنی جملہ یائلی مدد ثابت ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے بول سکتے تھے دل میں چونکہ وسیلے کی نیت سے کوئی شرک نہیں ہوا تو جو اس جملے سے احتیاط کی بنا پر دنیا میں اس کو نہیں بولتا تھا یا نئی قائل تھا وہ جھنم میں نہیں جائے گا کیوں آیات قرآنی ہیں خطبات ناجر بلاغہ ہیں صحیفہ کاملہ ہے دیگر موطور احادیث ہیں یہ امام علی رضا کا جو سرکار کا فرمانات سنایا جائے گا یہ یہ پیش کر دے گا ایک محوید بندہ کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں اس کو یہ سمجھتا رہا کہ یہ شرک ہوگا لیکن چلیں آج شرک ثابت نہیں ہوا کہ وسیلے کی نیت سے جملے بول سکتے تھے میں نے دنیا میں نہیں بولے اس کی وجہ یہ قرآن یہ ناجر بلاغہ یہ صحیفہ کاملہ یہ دیگر مستنت فرمان یہ امام علی رضا سرکار یہ باقی امام تو آپ بتائیے کہ اس بندے نے احتیاط کے طور پر ایک کھینچی ہوئی لائن سے پیچھے رہنا مناسب سمجھا تو وہ جھنم ہی نہ ہوا لیکن اب معاملہ الٹ کر لیجئے اگر یہ جملات بطور توسل بھی شرک میں آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میرے علاوہ جب میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ پکارنا یا دعا یا مناجات یا حجات میں ان کا واسطہ اور وسیلہ تو لیتا لیکن اب بندے تو نے تو براہ راست اس جملے میں براہ راست استمداد کی وہ ڈیمانڈ ہے التماس ہے تو پھر یہ بتائیے کہ پھر آپ کا کیا بنے گا آپ کیا خدا نہ خواستہ پھر مازاللہ اللہ تعالیٰ کو بھی پھر وہاں پہ ایک ممبر لگا کے بیٹھ جائیں گے اور دلیلیں دینا شروع کر دیں گے سوچئے خود سوچئے تو حید کے معاملے میں میرے بھائیو احتیاط ہی بہتر سنت کے معاملے میں احتیاط ہی بہتر کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نئی چیز جو بدت کا روپ اختیار کر لے تو مارا پیچھا نہیں چھوڑے گی قیمت تک جون جون لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے وہاں پر ٹھوکا ٹھکائی جس طرح نیکی پیچھا نہیں چھوڑے گی جون جون بعد میں آنے والے عمل کریں گے اس نیکی پر ہمیں طرح اگر ہم سنت کو خدا نہ خواستہ فرموش کر کے بدت کے اوپر عوام کو لگا گئے وہ عمل انہوں نے کرنا دنیا میں ٹھوکا ٹھکائی ادھر ہماری ہوتے رہنی اور اس ٹھوکا ٹھکائی کیامہ تک جاری رہنی ہے اس کے بعد پھر فائنل دے ججمنٹ ڈے آ جانا ہے پھر آپ بتائیے جیسے میں نے کہا کہ جو پہلا سبق پہلا پڑاؤ ہونا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھرایا اب اللہ سمجھ کے ٹھرایا یا نہیں ٹھرایا یہ بھی آپ کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے لیکن پروٹوکول ہے توحید کو سمجھیں توحید کا جو پروٹوکول ہے توحید کا جو ایک پورا نظریہ اور مقدمہ ہے اس کو سمجھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی ہستی کو اللہ سمجھ کے پکاروں گا تو شرک ہے نہیں اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میں دیتا ہوں میں کونجی یہ بھی دیتے ہیں بے شک تیرے سے لے کے دیتے ہیں دینے والے یہ بھی ہیں اور اس کی مجھے کوئی گنجائش خود انہستیوں سے نہ ملے جن سے میں منصوب کر رہا ہوں تو یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ شرک نہیں ہے بدت نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتا دیجئے تو یہ معاملہ ہے یہ ہمارا مقدمہ ہے ہماری کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں ہے ہمارا مقدمہ سمپل ہے سادہ ہے کہ امام المواہدین کے مکتب کو شرک بدات اور خرافات کے ڈسٹ سے گھٹے سے لبریز نہ کرو آؤ توحید کا دامن تھامو محمد اور عالم محمد علیہ السلام نے جتنی کمیں گنجائشیں دیں ہیں جس ساتھ تک رکھا ہے اس ساتھ تک رہو یاد رکھو خطبہ نحج البلاغہ خطبہ نمبر دو کہ عالم محمد علیہ السلام سے آگے بڑھ جانے والا بھی گمراہ ہو گیا تو پیچھے رہ جانے والا بھی گمراہ ہو گیا پیچھے رہ جانے والا مقصر ہے اصول الشریعہ میں قبلہ ڈھکو صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اس روایت کو لکھ چکے کہ مقصر ہماری طرف پلٹنا چاہے گا گنجائش ہے ٹھیک ہے معافی نامہ ہو سکتا ہے غالی چونکہ اب خدائے بزرگ و برتر کا شریک مخلوق کو ٹھہرا رہا ہے دشمن خدا بن گیا پلٹنا چاہے گا دروازہ بن گیٹ آؤٹ کوئی کوئی گنجائش نہیں یہ ساری چیزوں کو بھی سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر صرف اس لیے کہ ان میں اور ان میں شیعہ کی توحید میں اور برادران علی دیس کی توحید میں کیا فرق رہ جائے گا لوگ کیا کہیں گے تو برادران علی دیس عمرہ اور زیارت پہ بھی حج اور عمرہ پہ بھی جاتے ہیں کہ ہم وہاں بھی جانا چھوڑ دیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے وہ یہ کچھ کرتے ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں درواز کا احتمام کرتے ہیں نمازیں ہم کی ان کی زد میار میار یہ ہیں یا میار یہ ہے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے میار یہ ہے کہ دیکھو مصمین کا فرمان کیا کہہ رہا ہے یہ میار ہونا چاہیے اب داڑی ہم بھی رکھتے ہیں برادران بھی رکھتے ہیں اب ہم داڑیاں منوانی شروع کر دیں ماذا اللہ کہ جی وہ ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا اور اچھا یہاں بھی یہ دیکھیں یہاں بھی ذہن سازی کہ جس کی داڑی آپ کو ایک مٹھی یہاں سے تھوڑی بڑی ہوئی ملے گی وہ کہیں گے جی یہ تو اب میں کیا لفظ بولوں آپ کو مطلب مولا علی کے قاتل کا حوالہ دیں گے جی وہ تو اس کی بھی اتنی داڑی تھی یعنی داڑی کو بھی چھوٹی چھوٹی داڑی کو پہچان بنا لیا خود ہی خود ہی شناخت بنا لیا کہ جس کی اتنی داڑی ہوگی وہ مومن ہے وہ شیعہ جی جس کی اتنی ہوگی ہے نہیں جی آپ سمجھیں یہ میاروں کوئی بنیادیں آپ نوجوانوں نے آپ گرانی ہے جو پچھلی نسلیں کام ڈال گئی ہیں ان کی تصحیح ہم نے کرنی ہے لوگوں کے سامنے مکتب کا توہیدی چہرہ ہم نے پیش کرنا ہے محترم ناظرین و سامین ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یار ہماری بد قسم تھی ہے کہ ہم فاسے گئے غالیوں میں ملنگیوں میں شیخ احمد اسائی کے چانے والے اور ماننے والوں میں ہم فاسے گئے لیکن بھائیو ہمارے مکتب میں نہ بدت ہے نہ خوراپات ہے کچھ بھی نہیں ہے سیدھی سیدھی توہید ہے سیدھے سیدھے عمال ہے سیدھے سیدھے سنتیں ہیں سیدھا سیدھا قرآن کا فرمان ہے قرآن کو الحمد سے ونناس تک ہم محفوظ مکمل وہ سمجھتے ہیں گلتی سے پاک بالکل جو تحریف قرآن کا قائل ہے وہ منوس وہ نجس اسلام اسلام سے اس کا واسطہ ہی کیا ہے اسی طرح جو شرک اور بددت اور قرافات مہددت اور عشق کے نام پہ مکتب میں پھلائی پھرتا ہے اس منوس کا کیا تعلق اسلام کے ساتھ یہ پیغام آپ نے اور میں نے اب آنے والی نسلوں کو دینا ہے ہمیں جو پیغام ملا ہم نے قرآن اور تعلیمات کے مطابق دیکھا ہمیں وہاں ڈنڈیاں 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 گنجائشیں گنجائشیں اب ہمارا فرض ہے کہ جو چیز ہم تک کونچی ہے آنے والی نسل کے حوالے کرنے تو کم از کم اپنے اسے کی جتنی ڈنڈیاں ہم نکال سکیں اتنی تو نکال جیں اللہ تعالیٰ کو مو دکھانے جو گے تو رہ جائیں معصومین کو مو تو دکھا سکیں کہ جناب یہ تھوڑی سی ڈنڈیاں ساف کر کے آئے ہیں جتنی مولت تھی باقی انشاءاللہ باقی آنے والی نسل کرے گی تو چلتے ہیں جی یہ اعتقادات جناب ابو جعفر محمد علی ابن بابویہ المروف الشیخ صدوق علی رحمہ یہ مصبع القرآن والوں کی چھاپ ہے جی اس میں سب سے پہلے جو باپ ہے عقیدہ توحید کے والے سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اچھا جی اس کتاب کے مصنف فقیعہ عالم ربانی الشیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ الکمی فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ توحید کے بارے میں یعنی شیخ صدوق آپ برائے راست لکھ رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت واحد و یقتہ ہے کوئی چیز اس کی مثل و مانند نہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا سنتا ہے دیکھتا ہے ہر شیخ سے باخبر ہے وہ ایسی ذات ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں زندہ ہے اور اسے زبال نہیں غالب ہے منزہ ہے سب چیزوں کا علم رکھتا ہے ہر شیخ پر قدرت رکھتا ہے بے نیاز ہے اس کی پاک ذات ایسی ہے کہ اسے جوہر عرض جسم صورت خط سطح سکل خفت حرکت سکون مکان اور زمان جیسی صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب مادی یعنی مادی مخلوق کی صفات ہیں وہ اپنی مخلوقات کی تمام صفات سے منزہ اور مبرہ ہے نہ وہ ایسی ذات ہے جس سے فضل و کمال کی نفی کی جائے اور نہ ہی اس کے کمال کو مخلوق کے کسی کمال سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے یعنی وہ بھی مشکل کشاہ تو یہ بھی مشکل کشاہ یہ تھوڑی سی ڈیپٹ میں بھی آپ نے جانا ہے صرف سنو کے واہ واہ یا ماشاء اللہ نہیں آپ نے گوھر کرنا ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے خالق کے کسی صفت سے یا مشابہ نہیں قرار دیا جا سکتا تو پھر ماننا پڑے گا رازق صرف وہ ہی ہے تقسیم کار رزق کرنے والا تقسیم کار وہ ہی ہے وہ مجود ہے لیکن دیگر مجودات کی طرح جسم سے وہ مبرہ ہے ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب میں آپ کے سامنے مجود ہوں اپنی ایک حییت کے ساتھ نہیں اس کے بارے میں آپ کوئی اندازے کوئی ٹیوے اس طرح کے وہ نہیں لگا سکتے وہ یقتہ ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ جسے وارث بنایا جائے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا کہ اس کی صفات یا زراعت میں شریک قرار پائے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی کوئی نظیر نہیں کوئی زد نہیں کوئی شبیہ نہیں کوئی شریک حیات نہیں کوئی مثل و نظیر نہیں اور نہ اس کا کوئی مشیر ایک کار ہے جو جس سے اللہ پاک مشورے لے کے مازاللہ کو اپنے امور انجام دیتا ہے جی کوئی ایسی مشاورتی کمیٹی کوئی نہیں وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں وہ ایسا لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی وہ آنکھوں کے حال سے باخبر ہے انسانی وہم و خیال اس کا احاطہ نہیں کر سکتے جبکہ وہ انسانی وہم و خیال کا احاطہ رکھتا ہے اسے انگ آتی ہے نہ نین ہر شیعہ کا خالق وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں خلق کرنا اور حکمرانی کرنا اسی سے مخصوص ہے اسی کا حق ہے بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جانوں کا رب ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسا سمجھے وہ مشرق ہے اور جو شخص توحید کے باب میں سابق الزکر عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے کو شیعت کی طرف منصوب کرے وہ کذاب جھوٹا لائن ہے یہ آپ سن لیں اب کوئی اٹھے بھی تو صحیح شیخ صدوق کو بھی تو چیلنج کیا جائے بھائی ان کو بھی تو یعنی ان کا رد تو پیش کیا جائے اب انہوں نے واضح لکھ دیا ہے نہ اس کے کسی صفت کو کسی سے وہ آپ مشابہ قرار دے سکتے ہیں نہ اس کی کوئی ایسی مشابرتی کمیٹی ہے یہاں وہ مجبور ہے مازاللہ کہ جناب یہ پاس کریں گے یہ میرے اس پیسلے سے خوش ہوں گے تو پھر میں امپلیمنٹ کروں گا نہیں وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں جی وہ بے نیاز جکتہ ہے توانہ ہے کن فیہ کن کا طاقت رکھنے والا واحد ہمارا پروردگار ہے اور کسی کی یہ طاقت نہیں اب دوسرا نظریہ سنیے کہ احادیث کے حوالے سے وہ جو میار قرار دیا گیا قرآن مجید فرقان امید کو جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سارے راوی بھی سکھا ہوں حدیث کا مطن خلاف قرآن ہو اٹھاؤ دیوار پر مارو ہم نہیں کہتے نبی اور امام کہتے ہیں اب وہ سننیجی شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو کتاب خدا کے مطابق نہ ہو وہ باطل ہے باس بات ختم ہر وہ حدیث جو کتاب خدا کے مطابق نہ ہو باطل ہے اگر اس قسم کی حدیث ہمارے علماء کی کتابوں میں بھی بائی جائے تو وہ مدلس ہے مدلس یا مدلس اب وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے اس کی خود بیان کی ہے کہ وہ حدیث جسے مخالفین نے دھوکہ دینے کے لیے شیعوں کی طرف منصوب کر دیا یا ایک سازش کے تحت شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے شیعہ عنوان سے کوئی کتاب لکھے اس میں ڈال دیا لیکن جو بھی حدیث کتاب خدا کے خلاف پاؤ باطل سمجھو اس کو بلا چون چران کہو یہ باطل ہے قرآن کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مان سمجھو یہ آپ نے دوسرا ان کا نظریہ سن لیا اچھا جی وہ کہتے ہیں جن روایے سے جاہلوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان میں خدا کو مخلوقات سے تشبیح دی گئی ہے ان کے معنی بھی وہی مراد لیے جائیں گے جو اس قسم کی قرآنی آیات کے سلسلے میں لیے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے وہ محترم تونسوی محترم ملتانی محترم تصدقی اور ان جیسوں سے کئیوں سے سنا ہوگا یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہر چیز حلاف نہ ہو جائے گی سوائے تیرے رب کے چیرے کے جی وہ وجہو کا اور اس کو لیا کے فٹ کر دیتے ہیں آئیمہ تحار پہ اب شیخ صدوق یہ میں نہیں کہہ رہا یہ منو ان انہوں نے یہی آیت لکھ کے اس کونسپٹ کا رد پیش کیا وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ آیتِ قرآنی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چیرے کے یا اس کی ذات کا بھی ترجمہ آیا اس آیت میں وجہو سے یعنی چیرے سے مراد دین اسلام ہے شیخ صدوق لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا جس سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور خدا کی طرف توجہ کی جاتی ہے اسی طرح ایک اور آیات شریفہ میں ہے کہ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لئے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے اگر یہاں کشف ساکھ سے مراد پندلی کھولنا مراد لیا جائے جیسا کہ آمہ کا نظریہ ہے تو اللہ کی نسبت تشبیح اور تجسم کے باطل قیدے کا تسلیم اور اقرار لازم آئے گا تو جیسے ہم دیگر کابرین برادران کے جو ہیں ان کے مقابلی سائد کا یہ ترجمہ معنی نہیں لیتے پندلی کھولنے والا یا یہ جو بھی وہ ہے اسی طرح شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ہم یہ نہیں لیتے تو پھر یہاں وجہوں سے مراد یہ فیزیکل چیرہ کیوں لیتے ہیں کہ جناب یہ وجہ اللہ کیونکہ مولا کائنات کو کہا جاتا ہے تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے شیخ صدوق کے مطابق اس آیت کا جو مصداق ہے وہ دین اسلام ہے اچھا جی اس کے بعد شیخ صدوق نے یہ مختصر آپ کی خدمت میں دو پیش کیے اس کے بعد شفاعت کے والے سے شیخ صاحب کا کیا عقیدہ رہا علیہ رحمہ کا وہ بھی سن دیجئے جناب شیخ ابو جعفر صدوق فرماتے ہیں شفاعت کے مطلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ برحق ہے اور ہوگی صرف ان لوگوں کی جن کے دین اور مذہب کو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اور پسند فرمائے گا اب یہ جو کلی شفاعت کا نظریہ ہے نا یعنی میں نے علین ولیلہ پڑھ لیا میں نے ازاداریاں کر لی نظر و نیاز اب میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ پہ شفاعت واجب ہے وہ انہوں نے کرنی کرنی میری شفاعت کیوں میں نے ان کے لیے کمرے چھلی میں نے ازاداری کی میں نے آنسو بھائے شیخ صدوق اللہ رحمہ استدلال پیش کرتے ہوئے کافی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ شفاعت برحق ہے اور ہوگی انشاءاللہ لیکن کس کی جس کا دین اس سے قبول کر لیا جائے گا کہ ٹھیک اور دین کس کا نام ہے دو ہی چیزیں ہیں اقائد اور احکام تو احکام کے بارے میں کمی بیشی کی روایات آپ خود پڑھ لی جائے گا نمازیں بھی ماف ہو جائیں گی یعنی اگر اللہ کرنا چاہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اقائد کے زمن میں تو سوئی پھر وہیں پھاس گئی نا کہ اگر شرکی اقائد لے کے گئے تو معاملہ تو اس سے آگر جا نہیں کوئی نہیں شفاعت کس کی ہوگی جس کا مذہب دین دین اسلام بلکل شرک سے پاک والا وہ اللہ تعالیٰ جب قبول فرمالے گا اور پھر ان ہستیوں کو کہا جائے گا کہ جی کیجئے اس کی اجازت اور شفاعت تو اجازت کے بغیر ہونی نہیں منظلہ زی اشواہو اندہو اللہ بے اذنہی کون ہے آیت القرصی ہے کون ہے جو اس کے نزدیک کسی کی شفاعت یا سفارش کر سکے اللہ بے اذنہی یہ کہ میرے اذن کے ساتھ مجھ اللہ کے اذن گیا شفاعت کا اذن بھی اللہ نے دینا اور شفاعت کس کی ہوگی جس کے اقائد شرک سے پاک ہوں گے جس کا اسلام جس کا دین قبول کر لیا جائے گا اس کی کمی بیشیاں اور یہ وہ جو چیزیں ہیں گناہ نے کبیرہ اس کی بابت پھر کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس کی بیسک اس کی بنیاد خالص تھی قبول ہے اب اس کی شفاعت باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور ایک پاک صاف زندگی گزاری تابعہ زندگی گزاری وہ محتاج شفاعت ہوں گے بھی نہیں یہ شیخ صدوب نے لکھا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا خدا اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے اب یہ شفاعت کی جو وہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ اس کو میری پر شفاعت نصیب ہی نہ کرے اور عمدللہ شفاعت کا بلکل یقین رکھتے ہیں ہم شفاعت محمد وآلہ محمد کے قائل نہیں محتاج بھی ہیں میں نے تو کئی ویڈیوز میں کہا کہ یہ درس یہ نمازیں یہ سارے عمال یہ تو ناکس ہیں یہ تو اس نحج پہ پہنچ نہیں سکے میرے کہ میں کوئی ان کو بھی پیش کر سوں گوں قیامت والے دن میں نے تو دیکھنا ان استیوں کی طرف کہ سرکار آپ کے مطابق فرامین کے مطابق الحمدللہ شخص سے پاک حقیدہ رکھنے کی کوشش کی پوٹے پوٹے عمال بھی سر انجام دیتا رہا کوشش میں لگا رہا کبھی گر جاتا تھا کبھی کھڑا ہو جاتا تھا کبھی پھر گر جاتا تھا کبھی پھر کھڑا ہو یہ زندگی اسی طرح گزر گئی یہ میرا وہ سارا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ان کی شفاعت سے بیرہ مند فرما تو شفاعت بھی تب ہی جب ایک تو اللہ ازن دے دوسرا کہ جو دین خالص لے کے دنیا سے چلا گیا مال میں کمی بیشی کا معاملہ نہیں ہے وہ انہوں نے لکھ دیا کہ سگیرہ اور قبیرہ بلکہ ایک فرمانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے تو میری شفاعت قیامت علی دن گنانے کبیرہ کرنے والے وہ مومنی جو جانے ان جانے کر بیٹھے ہیں باقی زندگی انہوں نے نیک گزاری ان کے لیے میری شفاعت ہے تو شفاعت کے ہم قائل ہی نہیں محتاج بھی ہیں اچھا جی نیز فرمایا کہ حاجت روائی اور کامیابی کے لیے توبہ سے بڑھ کر کوئی شفی نہیں حاجت روائی اور کامیابی کے لیے بان کھڑے کیے ہیں جو تمہیں روکتے ہو تو نہ ہی اس نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ کوئی سفارشی لاؤ تو تمہاری بات سو نہیں محمد روالے محمد علیہ وسلم ہو یعنی نبی خدا ہو نبی آخر زمان ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد ان کے علمی جانشین جو وارث ہیں جو علوم قرآن اور علوم نبوی کے وارث ہیں یہ ہستیاں ہو یا گزشتہ انبیاء کرام ہو وہ مقصد یہ لے کے آئے تھے کہ آپ اور مجھے اللہ کی معرفت کرائیں ہم جو اس معرفت سے دور ہیں وہ یہ اس پل کا وہ اس بریج کا کام کریں کہ بندے کو معرفتِ الٰہی تک لائیں معرفتِ توحی تک لائیں بندے کو اللہ سے مانگنا سکھائیں گناہوں سے معافی کیسے مانگنی ہے حجات کیسے مانگنی ہے عمال قبول کرنے کی دعا کیسے سارا کچھ تو وہ ہمیں سکھانے آئے تھے اس لیے نہیں تھے آئے کہ اب ہم ایسا وہ ہیں کہ جناب اللہ اور تمہارے درمیان اب ہم ہیں ہم اللہ تک تھے تم ہم تک بات یہی ہے معاملہ یہی ہے اور تم وہ شہنشاہ نکوی کی تقریر دیکھ لیں یہ ایک ویڈیو میں بھی لگی ہے آپ بھی سننے کہ معاف کرنا یہ اس کے الفاظ ہے کہ معاف کرنا تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ برائے راست اللہ سے مانگ سکو لو جی پورا مشنِ انبیاء اور پورا آلِ نبی کا مشن تو گیا ماذا اللہ بقول نکوی صاحب کے شہنشاہ صاحب کے وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے یہ کہتے ہیں جی اوقات ہی کوئی نہیں کہ ٹریک تم اللہ سے رابطہ کر سکو یا مانگ سکو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں اچھا جی یہ شفاعت کے والے سے انہوں نے لکھا کہ شفاعت انبیاء اور ان کے عصیہ کریں گے قرآن شفاعت کرے گا خالص اہلِ امان میں سے کچھ ایسے مومنین بھی ہوں گے جو کثیر تداد قبیلوں کی تداد کے برابر گناہگاروں کے شفاعت کریں گے کم از کم شفاعت کرنے والا مومن بھی کئی ہزار انسانوں کے شفاعت کرے گا یعنی جس کو اذن مل جائے گا تو پھر سرکار رسالت اماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلِ محمد علیہ وسلم اور قرآن کی شفاعت کے تو کیا ہی کہنے ماشاء اللہ دین میں شک اور شرک اور کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی پھر سن لیجئے پھر وہی بات آ رہا ہے دین میں شک کرنے والے شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے والے ان کی شفاعت نہیں ہوگی اب جو جملہ ہے جہاں پہ یہ باب ختم ہو رہا ہے یہ لازمی پڑھئے گا بلکہ صرف گناہگار اہلِ توحید کی شفاعت ہوگی ہوں گے گناہگار ظاہر ہے بشر ہے ہوں گے اہلِ توحید توحید پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا عمال میں گڑمٹ ہوگی گناہگاریاں ہوگی ان کی شفاعت ہوگی اب معاملہ پلٹا لیں ہوں گے ازادہار ہوں گے زوار ہوں گے حاجی صاحب ہوں گے جناب اللہ معافہما لیکن توحید کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا کدھر گئی شفاعت یہ چیزیں آپ نے ارض کی کہ خود دیکھیں اور آگے تک پنچائیں پیغام کو روک کے نہ رکھیں اچھا جی یہ اب آپ کو تیسرا جو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے قیدہ لکھا ہے یہ ان کی کتاب تمال دین و تمام نعمت اس میں جناب صفحہ نمبر ہے ایک سو ایک اس میں وہ لکھتے ہیں کچھ چیزیں اوپر ارض کرنے کے لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے لئے حادثات ظاہر ہوتے ہیں اس کا اور اس کا علم استفادہ ہے وہ کافر ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو وہ مغیرہ مغیرہ فرقے کا عقیدہ ہے آگے اصل بات جو آجان تک آپ کو لانا ہے اب آجئے شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئیمہ اتحار کی طرف علم غیب کی نسبت دے تو یہ کفر ہے اور ہمارے نزدیک ایسا شخص اسلام سے خارج ہے لیجئے اب بتائیے شیخ صدوق پہ کون سا فتوہ لگتا ہے بھائی لگائیے تاکہ ہم بھی دیکھیں جناب اب آجئے یہ ذرا جاتے جاتے تبرکن اس کے وئے اوپر میں نے پوسٹ بھی آج لگائی ہے امام علی رضا علیہ السلام اپنی دعا میں کیا کہا کرتے تھے یعنی امام علی رضا کا دوکٹو کلا ہمارے امام ہر دور میں اپنے اپنے دور کے امام الموہدین ہوتے ہیں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد کے آئیم اتھار کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر امام اپنے دور کا امام الموہدین ہوتا ہے میرے آٹھمیں سرکار میرے آٹھمیں معصوم امام میرے اپنے دور کے امام الموہدین کیا فرماتے ہیں اپنی دعاوں میں آئیے جاتے جاتے تبرکن لیتے جائیے یہ بھی اسی کتاب میں ہیں فرماتے ہیں کہ بارے لاہا بارے لاہا میں تیری درگاہ میں اپنی ہر قسم کی طاقت اور قوت سے بزاری ظاہر کرتا ہوں کیونکہ تُو ہی ہر قسم کی طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے یا اللہ میں ان لوگوں سے اپنی براد کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے نہ کبھی دعویٰ کیا ہے اے اللہ خلق کرنا اور حکم دینا تجھی سے ہی متعلق ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں اب ایسا ہو سکتا ہے یہاں پر روک جائیے آئیمہ کی پوری جو صیرت ہے جو کردار ہے جو معصوم کردار ہے غلطی گناہوں سے پاک کردار ہے معصوم زبانے ہیں غلطی اور گناہوں سے پاک زبانے ہیں اس کو سامنے رکھئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام تو یہ کہیں کہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں ایک نہیں سارے امام اور ہمیں وہ کہیں کہ ہم تو صرف اس سے مانگتے ہیں تم ہم سے بھی مانگ سکتے ہیں خود فیصلہ کیجئے نہ میری سنیے نہ کسی مولوی مولا زاکر کی سنیے امام کا کال سنیے ذرا ذہن پر زور ڈالیے تفکر کیجئے کہ ایسا ہو سکتا ہے دو رخی بات معذ اللہ امام کر سکتے ہیں اپنے لیے اور ہمارے لیے اپنے لیے وہ ہی ہمارے لیے ہم بھی ایسا امام کر سکتے ہیں خود سوچیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہی ہمارے خالق اولین اور آخرین اباؤ اجداد کا خالق اور معبود الویت کی الویت کی صلاحیت فقط تجھ ہی میں ہے اے پالنے والے تو نصارہ پر لانت کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی اور ان لوگوں پر بھی لانت کر جو تیری مخلوق میں سے ان نصرانیوں کے ہم خیال ہیں ان لوگوں پر بھی لانت کر جو ان نصارانیوں کی طرح تیری مخلوق کو تجھ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں غالی مفوضہ بلنگی جس جس کا بھی اب یہ قیدہ ہے وہ اس لانت کا شکار ہو گیا کس کے کہنے کے مطابق امام کے قدابن ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اُلاد ہیں ہم نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں ہم نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں ہم نہ اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موتو حیات کے اور نہ ہی موتو حیات کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم کوئی قدرت رکھتے ہیں جب تو چاہے گا تو ہی اٹھائے گا بارے لہا جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں روزی دیتے ہیں ہم اس سے اسی طرح بری الزمہ اور بیزار ہیں جس طرح اسے اپنے مریم علیہ السلام نسرانیوں سے بیزار دے یا اللہ جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق اقیدہ رکھتے ہیں ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی نہیں دی نہیں دی ہمیں کو تجھے چھوڑ کے حاجت رواہ مانے کوئی منت مرادت دینے والا مانگے کوئی یہ کہے کہ وہ ان کو دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں رزق اور یہ زندگی اور موت یہ سارا وہ ہم نے نہیں کی ہم نے دعوت ان کو نہیں دی ہم اس سے بیزار ہیں اس لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا موافظہ نہ فرمانا موافظہ نہ فرمانا امام معصوم غالی اور مفوضہ کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے مواخظہ نہ فرمانا یہ اپنی پاہ سے لگے ہیں ان کا عقیدہ ہے اور جو گمان وہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما ہم اسے پاک ہیں ہم نے ایسی کو دعوت نہیں دی اچھا دی جناب زرارہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت مرض کی کہ عبداللہ بن سباہ کی اولاد میں سے ایک شخص تفویز کا عقیدہ رکھتا ہے امام نے فرمایا اچھا تفویز کیا ہے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاتم الانبیہ سرکار اور علی مرتضیٰ کو پیدا کیا اس کے بعد اپنی کائنات کے تمام معاملات کی باغ دور ان کے حوالے کر دی اب یہ دونوں بزرگوار پیدا کرتے ہیں روزی دیتے ہیں زندہ کرتے ہیں صحیح دیتے ہیں شفاہ دیتے ہیں یہ سن کر امام نے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے دشمن خدا دشمن خدا چھوٹ کہتا ہے وہ خدا کا دشمن ہے جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کے سامنے سورہ رات کی یعطلاوت کرو کیا جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے کیا انہوں نے خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے مخلوقات کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے کہہ دیجئے ہر چیز کا ہر چیز کا ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے وہ بڑا یقتہ بڑا غالب آنے والا ہے ضرارہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آدمی کے پاس گیا اور اسے کلام امام سے اگاہ کیا تو وہ اس طرح مبہوط ہو گیا کہ گویا میں نے اس کے موں میں پتھر ٹھونس دیا ہو یہاں وہ گنگا ہو گیا ہاں البتہ خدا ون تبارک تعالیٰ نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام اپنے نبی کے سپرد کیے بلایت تشریف جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو جس سے روکیں رک جاؤ یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد آئمہ اتحار لوگوں تک پہنچاتے رہے اس کی طرف دعوت دیتے رہے تفویز کے قائل لوگوں کی لامت یہ ہے کہ وہ بزرگ علماء اور مشتہدین کو مقصر کہیں گے اور غالیوں میں سے فرقہ حلاجیہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں ظہور کرتا ہے حالانکہ نماز اور دیگر واجبات شریعہ کو ترک کرنا ان کا مذہب ہے ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا کے اسم آزم کو جانتے ہیں اور مقدس سستیوں میں بھی خدا حلول کر جاتا ہے میرے محترم ناظرین و سامنے ان بات تو کچھ چھپی نہ رہی سب کچھ سامنے آ گیا دو ہی کام ہے اس کا رد لکھوا دیجئے گا کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے ماذا اللہ غلط لکھا اپنے پاس سے لکھا آئیما سے ثابت نہیں میں قبول کرلوں گا وہ رد دلائل کے ساتھ یہاں اگر یہ ٹھیک ہے تو بریکٹ اور ہاشیوں کو پھر آپ قبول نہ کیجئے گا یہ اقائد جس نے لکھے اس کے پھر ہاشیوں میں اگر ان قائد یہ خلاف بات ہو اس نے جگہ دینے کی کوشش کی ہو وہ ہاشی اٹھا کر پھر دیوار پر ماریے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت کی تعلیمات و روحانیہ پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے خاتمہ بالیمان فرمائے امام ازمہ جلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے زور میں تعجیل فرمائے آسانیہ دے ہمیں اور آسانیہ باننے کی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا